محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جو صرف سستی شہرت کا بھوکا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جسے شہرت کا ماں سکے جب اس نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو مناظرے کا چیلنس دیا تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ نومبر دو ہزار اٹھارہ کو جلالی صاحب نے مباحثِ لفظِ خدا کے عنوان سے ایک تقریر کی مئی دو ہزار انیس کو ہماری طرف سے جواب دیا گیا اور ہم نے جلالی کے دعووں اور فتنوں کے مطابق یہ واضح کیا جلالی نے اپنے امام احمد رضا خان بریلوی کے جو فتوے بیان کیے اور غیراللہ کے لیے لفظِ خدا کے استعمال پر کفر و شرک کے جو فتوے بیان کیے ان کے مطابق خود ان کا امام احمد رضا خان کافر و مشرق ثابت ہو جاتا ہے جلالی کے فتووں کی روشنی میں وہ دن اور آج کا دن ابھی تک یہ اچھل قود کرنے والا جلالی میاں اپنے امام مجدد احمد رضا خان کو اپنے فتووں کی ذت سے بچا نہیں پایا جواب نہیں دے پایا پہلے آپ اپنے امام کے اوپر جو آپ کے لگے ہوئے فتوے ہم نے ثابت کیے اس کو تو ہٹا کر دکھاؤ اب اس کے ایک اور کلی پر ہماری رذر پڑی جس پہ نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی تصویر لگائی اور تھم میل پہ لکھا یہ لو زاکر نائک حوالے کی حوالے یہ کلیب 26 ستمبر دو ہزار چوبیس کو ان کے چینل پہ لگا اس میں جلالی نے وہی ضعیف روایات پیش کی جن کا جواب علماء اہل الحدیث انہیں سیکڑو بار دے چکے ہیں جلالی نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی ایک جملے کو کفر بنا کر پیش کیا اسی کے قلمت سے دیکھ لیجئے اگر کسی کا سلسلہ نصب سے آبا سے مل رہا ہے مسلکی طور پر تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت اتا فرمائی ہے آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہے جو شخص مر چکا ہے ماذا اللہ اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے بک بک کر رہا ہے آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں مانگنا حرام ہے ماذا اللہ اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے اب اس میں آواز نہیں سہی آرہی جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمعنے تالیاں بجائیں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے آخر یہ انداز کس نے سمجھایا کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا باکٹر زاکر نائک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے ان سے مانگنا بھی حرام ہے اور اس کو جلالی ڈقلے کفر کفر نباشد یہ کہہ کر بیان کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آخر اس جملے میں کون سا کفر ہے کیا کہیں قرآن اور حدیث میں یہ حکم ملا ہے کہ اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بزد مانگو اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرو ان سے دعائیں مانگو اور یاد رہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں وفات رسول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ آتے اپنے پریشانیے رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہ نے پریشانیوں کو دور فرما دیتا لیکن یہاں بات ہو رہی ہے وفات رسول کے بعد اگر ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے تو پھر قرآن اور حدیث اور دین اسلام کا کفر قطر نہیں البتہ قبر پرستوں کے باطل عقیدے کا کفر ہے جو اہل ایمان پر واجب ہے کیونکہ اس کے خلاف قرآن اور سنت کی واضح نصوص ہے جن میں اللہ ہی سے دعائیں مانگنے کا حکم ہے اب آئیے جلالی صاحب کے حوالے ہی حوالے اور حوالوں کے امبار کی طرف پہلا حوالہ دیتے جلالی نے کہا مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتول باری کے اندر اس کی سنت پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے ابن کسیر نے اس کی سنت کو جید قرار دیا ہے یہ مصنف ابن عبی شہبہ اس کی جلد نمبر ساتھ اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدارج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وزیر خزانہ تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عید کی بات رواد کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قہت پڑ گیا ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر وہ دوسری جگہ لکھا ان کا نام حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے نبی علیہ السلام کے شعبی ہے وہ بلال بن حارس نبی علیہ السلام کے روزہ پاک پہ چلے گئے زمانہ کس کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وسال نبی کو کئی سال گزر چکے ہیں اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سنی کہتا ہے فقالا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ فقالا یا رسول اللہ جا کے ساتھ ندا کی پینا خطاب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسکی آپ بارش مانگیں بلا شبہ یہ روایت مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے اور ابن کثیر ابن حجر نے اس کی سنت کو صحیح اور جیجد بھی کہا ہے لیکن حقیقت میں یہ روایت صحیح نہیں یہ دیکھئے مصنف کی حدیث کا سکین دیکھ لیں مکتبہ تو رش کی مطبو ہے جلد نمبر گیارہ ہے صفحہ ایک سو اٹھارہ ہے حدیث نمبر بتیس ہزار پانسو اٹھتیس ہے اس کی سنت دیکھ لیں اس میں العمش راوی ہیں اور روایت ان سے بیان کر رہے ہیں اس راوی کی ان والی روایت کی کیا حیثیت ہے ہم جلالی کے گھر سے اس کے ایک بریلوی عالم سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کتاب کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے واللہ کتب خانہ امام احمد رضا خان لاہور سے چھپی اس کا صفحہ ساتھ دیکھ لیں اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے بریلوی کے نمبر بولوی ابو دعوت محمد صادق امیر جماعت رضا مصطفیٰ ہے صفحہ آٹھ دیکھیں بریلویوں کے بحر العلوم اور ان کے بہت بڑے محدث اور امام علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی ہے صفحہ گیارہ دیکھیں مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے بھی تصدیق کی ہے پھر یہ کتاب امام احمد رضا خان اکیڈمی بریلی سے بھی شائع ہوئی ہے کتاب کے مصنف کا نام اس طرح لکھا ہے محدث کبیر مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی عباس صحابہ رضوی ان کی اس کتاب کے صفحہ دو سو اسی پر لکھا ہے چوتھی علق اس روایت میں ایک راوی امام احمش ہے جو اگرچہ بہت بڑے امام ہے لیکن مدلنس ہے اور مدلنس راوی جب عیر سے روایت کرے تو اس کی روایت بالاتفاق مردود ہوگی جلالی صاحب ذرا اپنے فرقے کے اس محدث صاحب کی یہ جرح گوڑ سے دیکھ لو آپ کی پیش کردہ روایت میں بلکل یہی علق موجود ہے تو یہ روایت بالاتفاق مردود دہری آگے عباس رضوی بریلوی نے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول بطور ثبوت پیش کیا کہ احمش مدلس ہے پھر صفحہ دو سو ایکاسی پر لکھا مدلس کا انعنا بالاتفاق مردود ہے نیز لکھا تدلیس جرح ہے آگے امام شافی رحمہ اللہ کا فرمان بھی نکل کیا اسی طرح امام نوی رحمہ اللہ اور امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ کے قول بھی پیش کیے صفحہ دو سو بیاسی پر امام ابن رجب حملی رحمہ اللہ کا قول نکل کیا کہ جو شخص حدیث سے دین حد کرتا ہے اسے چاہیے وہ عبش اور قطادہ سے روایت نہ لے جب تک وہ سمعنا نہ کہیں ویسے تو ہمارا یہ پرانا مقروض کرزوں کے نیچے دباوہ اشرف جلالی اس کا جواب شاید نہ دے لیکن اگر اس کی غیرت جاگی اور جواب دینے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم دلائل کے امبار لگا دیں گے جلالی کی اس روایت بلکہ بالاتفاق ضعیف اور مردود روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والے رجل نامعلوم آدمی کا نام مذکور نہیں جس روایت سے وہ صحابی رسول بلال رضی اللہ رضا کا نام اخذ کر رہا ہے اسے غور سے دیکھ لے وہ روایت سیف سے ہے جو کہ قذاب تھا پھر اس مردود روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا ذکر نہیں بلکہ دعا کی درخواست ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے لیکن جب روایت ہی ضعیف ہے تو یہ بات بھی ثابت نہیں ہو سکتی سنی آگے جلالی شاہ مزید کیا کہتے ہیں اور یہاں اس بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ جو جانے والے تھے قبر پہ ہوا بلال بن حارس وہ بلال بن حارس تھے عادو الصحابہ وہ ایک صحابی تھے ایک صحابی تھے انہوں نے مویزن کر دیا وہ رجل کون تھے تابی نہیں تھے صحابی تھے اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا جو ہم لگاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے مانگا سرکار کو زندہ مان کے سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ میری ہماری مدد کریں گے رب سے درخواست کر دیں گے لہٰذا وہ دین صحابہ کا ہے جس پر ہم ہیں یہ جلالی نے فتح الباری ہاتھ میں لے کر بیان کیا لیکن دیانت داری کا فقدان پوری بات پیش نہیں کی کہ ابن حج رحمہ اللہ نے کس حوالے سے یہ بات نکل کی اصل عبارت دیکھے لکھا ہے وَقَدْ رَوَا صَيْفُ فِي الْفُطُوْحِ أَنَّ الَّذِي رَعَى الْمَنَامَ الْمَذْكُورِ هُوَا بِلَالُ بِلُّ الْحَارِسِ الْمُزَنِي اہد الصحابہ اور صحابہ نے الفتح میں روایت کیا کہ وہ شخص جس نے مذکورہ خواب دیکھا وہ ایک صحابی بلان بِلْحَارِسِ الْمُزَنِي تھے لیکن جلالی چیٹنگ کرتے ہوئے آدھی عبارت پیش کر کے یہ جھوٹ بکھ دیا کہ قبر پر جانے والے بلان بِلْحَارِسِ سے اور دوسرا فراد یہ کیا کہ سیحب کا نامی نہیں لیا یہ سیحب بن عمر بہت بڑا جھوٹا تھا جھوٹوں سے اپنا دین صرف قبر پرست ہی لے سکتے ہیں مزید سنیے جلالی کیا کہتا ہے کہتے ہیں بلان بِلْحَارِسِ تو گیا کیوں ہے تو نے شرک کیا تو نے بات پر تجھے سزا ملے گی نہیں حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے تیری بات میں قبول کرتا ہوں جلالی صاحب سیدنا عمر نے اگر بلال رضی اللہ عنہ سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جس سے قبر پر جا کر دعا کی درخواست کرنے کی تردید ہو جاتی تو اگر سیحب جیسے جھوٹے راوی کی روایت بھی لی جائے تو اس میں یہ بات ہی موجود نہیں کہ انہوں نے کسی آدمی کے یا اپنے قبر پر جا کر اس سے درخواست کرنے کا ذکر کیا ہو یا الفتوح والے جھوٹے قذاب سیحب بن عمر کی جھوٹی روایت دونوں میں سیدنا عمر کے سامنے قبر پر جا کر فریاض والی بات کا کوئی ذکر نہیں ان کے سامنے تو مہد خواب کا ذکر کیا گیا تو آپ اپنے پیشنوں قبر پرستوں کی طرح کس طرح کہ گئے کہ سیدنا عمر نے اس عمل کو صحیح قرار دیا نالائک 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 کی عوادہ لگانے والے جلالی کی اپنی نالائکی ثابت ہوگی کہ روایت لائے بھی تو ضعیف بلکہ بالاتفاق بردود اور اس سے بھی من کی مراد حضرت پوری نہ کر سکے تو اپنی طرف سے گھڑ لے آئے یہ ہے جلالی نالائکی نالائکی کہ اپنی پیش کرنا روایت بھی اس کی کھوپڑی میں نہیں آئی اس کی سمجھ دانی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے اندر یہ روایت اس کو سمجھ نہ سکا نظیر سنیے جلالی کیا کہتا ہے پیادہ میں سندے صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے بعد از وصال ہم ہی نئی سے اببہ بھی مانگنے والے ہیں حضرت سند صحیح کیسے ہوگی اعمش مدلس ہے اور روایت ان سے ہے مہد کسی کے کہنے سے سند نہ تو ضعیف بنتی ہے اور نہ ہی صحیح اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور دلائل سے اعمش کے مدلس ہونا اور اس روایت کا ان سے ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سند ضعیف ہے مزید سنیے جلالی کو آگے جلالی نے اپنی لفاظی کے ساتھ یہ روایت پیش کی ہے کہ ایک مجلس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ نما کا پاؤ سن ہو گیا تو کسی نے ان سے کہا اپنے نزدیک محبوب ترین فرد کو پکارے یا یاد کرے تو ابن عمر نے فرمایا یا محمد یہ روایت بھی ضعیفی ہے پہلے آپ اس کی سند دیکھ لیں العدب المفرد روایت نمبر نو سو چو سٹھ اس سند میں ابو اسحاق ہے یہ ابو اسحاق السبعی مدلس ہے اور روایت ان سے ہے اصول حدیث کے مطابق اور بریلویہ کے اپنے اعتراض کے مطابق مدلس کی عنوانی روایت بالاتفاق مردود ہوتی ہے الحمدللہ جلالی کے جواب میں ہم اس پر تفصیلی بات کر چکے ہیں آپ کے سامنے یہ ویڈیو اسکینز کے ساتھ آ جائے گی اب ایسی ضعیف روایت کا سہارہ لینا اور پھر یہ کہنا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان سے مانتے تھے یہ جلالی کا مکر فریبر دجل ہے اللہ کی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ توحید کے دائی تھے توحید کی دعوت دینے والے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے لوگوں کی گردنوں کو قبروں سے اٹھا کر ایک رب کی بارگاہ میں جھگانے کی دعوت دینے والے اور ہم صحابہ کے وارث الحمدللہ اس پیغام توحید کو زندگی کے آخری سانس تک پیش کرتے رہیں گے کہ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی اور مانگنا عبادت ہے یہ مانگنا یہ دعا کرنا یہ پکارنا یہ عبادت ہے تو جب بھی مانگا جائے گا تو صرف ایک اللہ سے مانگا جائے گا دعائیں ایک اللہ سے ہوگی پکار ایک اللہ کے نام کی بیان کی جائے گی بلند کی جائے گی اور اللہ کو چھوڑ کر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا سکتا ہے نہ ملائکہ فرشتوں جنوں سے نہ کسی ولی اور صالح انسان سے کیونکہ دعا ہو العبادہ یہ مانگنا یہ پکارنا عبادت ہے اور عبادت کا حق دار صرف ایک اللہ ہے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ